علماء پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ بیٹا دینے والا خدا ہے بیٹی عطا کرنے والا خدا ہے جب اس خدا نے مجھے بیٹا اور بیٹی دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دنیا دار کی تعریف نہ کر کے ہم اس رب زجلال کی تعریف کریں ہم اس وحدہو لا شریف کی تعریف کریں جس نے ہمیں بیٹی دیا جس نے ہمیں بیٹا عطا کیا اگر اس رب نے آپ کو بیٹا عطا کیا تو اس رب کی طرف سے آپ کے لئے بیٹا نعمت ہے اور اگر اس رب زجلال نے آپ کو بیٹی دیا تو اس رب کی طرف سے آپ کے لئے آپ کے خدا کی رحمت ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹا ہو لا بیٹی ہو انسان مومن انسان کلمہ پڑھنے والا انسان کسی اور کی تعریف نہیں کرتا کسی اور کی محفل کا انتمام نہیں کرتا بلکہ رب زجلال اور اس کے رسول کے سکر کی محفل کا انتمام اور انپیزام کرتا ہے اور یہی کا علی جناب ماسول صاحب نے کیا ہے عقیقہ کے موقع سے عقیقہ کہتے کسے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہی اسے ہیں جو بچہ یا بچی کی پیدائش کی خوشی میں جانوان زبان کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے اسی کا لاحقیقہ ہے کہ بچہ یا بچی کی پیدائش کی خوشی میں ہم جو جانوان زبان کرتے ہیں اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے اور عقیقہ ہم کیوں نہیں کریں؟ اس لیے کہ بیٹا اگر پیدا ہو تو خدا کی نیمت اور بیٹی پیدا ہو تو خدا کی رحمت اور نیمت اور رحمت جب بندے کو عدا کی جائے جب بندے کو مل جائیں تو بندے کو چاہیے کہ اس اللہ کا شکرہ بڑا کرے جس لیے اسے بیٹا اور بیٹی اطافت آئے اب عقیقہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً اس انسان سے پوچھی ہے جس انسان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے وہ انسان کسی اور جس کی تمنہ نہیں رکھتا بلکہ تمنہ اگر کسی کی رکھتا ہے یا پھر دعائیں اگر تو کرتا ہے تو بیٹی ہو یا بیٹا جن کی بہت سے بیٹیاں ہو گئی وہ بیٹے کی دعا کرتا ہے اور جن کوئی اولاد نہ ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو چاہے اللہ کی رحمت ہو یا نیمت ہو کوئی کو مجھے حاصل ہو جائے اور یہ دعا کرنا یا کرانا اچھی بات ہے کیونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسی سال یا بیاسی سال کے ایج تک عمر تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہو آپ مائے کرتے رہے رب کی باردہ میں اس کی جائے کرتے رہے مدتے ماندے رہے اسی سال یا بیاسی سال کے بعد جب آپ کی دعا رب کی باردہ میں مقبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ میں اسمائیل زبیب اللہ جیسا بیٹا کرنا دعا کرنا بھی یہ عقبیاتی سنت ہے دعا کریں دعا کریں خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا یہ کیا ہے کہ رب جعلی مقیم السلام ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اے اللہ ہمارے باباک کی مقفلت فرما اور ہماری سوریت سے تو جو اولاد دے نالائق اولاد نہ دینا بدماش اولاد نہ دینا نافرمان اولاد نہ دینا اے اللہ اگر تو ہماری سوریت سے اولاد عطا کرے گا تو ہمارا وفادار اولاد عطا کرنا فرما بلدان اولاد اطا کرنا نیک اولاد اطا کرنا نمازی اولاد اطا کرنا بے نمازی اولاد اطا کرنا یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ نہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ نمازی اتا کرنا رب کی بارگاہ